سبزی منڈی ملتے ہیں اور اسی کے اوپر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے ہم چاہے جتنے بھی مرضی ڈیویلپٹ کنٹری ہو جائیں لیکن کھانا ایک ایسی چیز ہے جو ایک امیر کو بھی چاہیے اور غریب کو بھی چاہیے تو اس کے اوپر اگر ہم توجہ نہیں دیں گے تو پھر ایک معاشرہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے وزیراعظم صاحب مل نوٹوشن کی بات کرتے ہیں وہ معاشرے کو نہیں ملے گا ہم ہم تلقی کیسے کریں گے ہماری فانکشننگ کیسے ہوگی جسم کی اور ہم اچھا پرفارم کیسے کریں گے اور اس کے علاوہ جو بیماریاں ہیں وہ کس طرح سے ختم ہوگی ناظرین میں نے جو گزشتہ پروگرام کیا تھا اس میں آپ کو بڑے حقائق دکھائے تھے کہ کس طرح سے جانور یہاں پہ پھر رہے ہوتے ہیں جانوروں کے گوبر کے اوپر جو سبزی ہے وہ پڑی رہتی ہے یورن کے اوپر سبزی جو ہے وہ پڑی رہتی ہے لیکن آج دو منسٹرز نے سبزی منڈی کا رخ کیا ہے وہ تاریخ میں پہلی مردبہ ہوا اور کس طرح سے یہ سبزی منڈی آج صاف دکھائی دے رہی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آج محسوس کر رہے ہیں جیسے ہم سبزی منڈی نہیں لیورٹی مارکیٹ آئے ہیں آئیے یہ دو منسٹرز یہاں پہ موجود تھے انہوں نے کیا کہا ان کے سوٹس ذرا ہم سے ان کے ویڈیوز اور کلپز ذرا دیکھ لیتے ہیں آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو پچھلے بیس تیس سالوں میں کسی حکومت نے ذراعات پہ اور مارکٹ کمیٹیوں پہ دھیان نہیں دیا انشاءاللہ اللہ ہم پورا دھیان دیں گے اور پوری سہولتیں دیں گے جو یہاں پر کاروبار کرتے ہیں اور جو لوگ کسان اپنی فصلیں لے کر یہاں لہور یا کسی بھی مختلف مارکٹ کمیٹیوں میں جاتے ہیں اٹھارہ لاکھ روپیہ پر منت ہم اس کا دے رہے ہیں صفائی کے پیسے لیکن ہم اس صفائی سے مطمئن نہیں ہیں تو اب ہم اس کی اوپن آکشن کریں گے اور جو کمپنی صفائی کی ذمہ داری لے گی اور صفائی کا نظام درست کرے گی وہی کمپنی اس منڈی کا ٹھیکہ لے گی تو دیکھا کہ منسٹر صاحب کیا کہہ رہے تھے اجازت صاحب منسٹر صاحب کی باتوں سے کتنے مطمئن ہیں آپ کو کچھ امید نظر آئی نہیں یہاں پہ تو ایسے ہی ہوتا ہے کوئی منسٹر آجائے چاہے کوئی کوئی بھی وزیر آجائے وہ آگے ہمیں تسلیت اچھی طرح دیتے ہیں اور انشاءاللہ تعلانہ کبھی صفائی کا انتظام بھی ٹھیک ہو جائے گا اور یہاں پہ جو انکروشمنٹ کا مسئلہ وہ بھی حل ہو جائے گا یہاں پہ سیورج کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جو تارے جو لمکی ہوئی ہیں جو گری ہوئی ہیں ان کا بھی مسئلہ سارا ٹھیک ہو جائے گا تو دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے ہمیں لالی پب دیکھیں گے ہیں یہاں ہمارے ساتھ وہ باتوں سے کوئی کسی کو مطمئن نہیں کر سکتا جو ہافٹی پرفارم وہ انہوں نے پرفارم جب کرنا ہے تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ بھی ہمارے مسئلے جو حال ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے تو امید تو ہوگی آپ کو ہاں مہید پہ تو دنیا جیتی ہے جی ہم بھی جی رہے ہیں مہید پہ تو انشاءاللہ تو گزشتہ وزیر زراد اور موجودہ وزیر زراد میں کتنا فرق نظر آیا آپ نہیں وہ بھی لالی پب دیکھے جاتے تھے یہ بھی لالی پب دیکھے پڑک ہے جی بلکل پچھلے جو وزیر زراد تھے نا ان کو تو وہ زراد سے وبستہ ہی نہیں تھے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ زراد ہوتی گئے اور جو موجودہ وزیر زراد ہے وہ خود زراد گھرانے سے بلونگ کرتے ہیں اگری کلچر کے بلونگ کرتے ہیں ان کی خود اپنی لینڈ ہے وہ خود اگری کلچر سے بلونگ کرتے ہیں اس لیے ان کو اصل پتہ ہے کسانوں کے کیا معاملات ہیں منڈیوں کے کیا معاملات ہے دوسری طرح جس طرح دیکھیں مدیہ آپ جب بھی لاہور نیوز کی ٹیم یا آپ ٹاپ سٹوری کی ٹیم جب بھی سبزی منڈی میں یہاں پہ آتی ہے تو یہاں پہ صفائی ستھرائی کے نظام بہت بہتر ہو جاتی ہیں مدیہ میں ایک حکومت پاکستان کو حکومت پنجاب کو ایک تلقین کرنا چاہوں گا ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ مدیہ کو ایڈمسٹریٹر مارکٹ کمیٹی کیوں نہیں لگا دیتے آپ اس کو مدیہ کو ایڈمسٹریٹر مارکٹ کمیٹی لگا دیں گے یہ بہت سارے مسئلے مسائل یہاں کے جلد سے جلد حال ہو جائیں گے ناظرین کیوں کہ ہم لوگ تانو چیرمن مارکٹ کمیٹی لادن یا مدیہ آپ کو میری دعا ہے میں مکہ مدینہ جا کے بھی دعا کروں گا اللہ کرے آپ چیرمن مارکٹ کمیٹی آ جائیں آپ کا مقصد یہ ہے کہ اگر مدیہ ابھی آگے کوئیسٹن کرتی ہے صفائی نہیں ہو رہی جب یہ خود چیرمن ہوگی تو یہ کہاں کوئیسٹن کرے گی کہ یہ صفائی جتنی میند جتنی میند مدیہ صحبہ کرتی ہیں جتنا یہاں پہ آتی ہیں آج تک کوئی میڈیا کا کوئی بندہ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے جتنی میند آپ کرتی ہیں جتنے ہمارے مسائل آپ جاگر کرتی ہیں نا میڈیا میں یہ بات بلکل میند کرتی ہیں اس سے پہلے صدام بھائی بھی جتھا بہت اعتراض کرتے تھے نون لی گورنمنٹ پر یہ نہیں کر رہی یہ وہ نہیں کر رہی آر یہ کہہ رہے ہیں بہت اچھی سوائز اترائی ہے میں نیکسٹ بھی ان کو یہ کنٹینیو رکھنا رکھنا چاہیے پھر دیکھیں مدیہ کو بھی بلاؤں گا نہیں نہیں وہ صدام نے جو بات کیا نا کہ یہ جو منسٹر زراعت ہے نا یہ زراعت کے گھرانے سے ہے چلے وقت کم آپ نے مقابلہ سخت ہے ناظرین اب ہم نے آرتیوں کے پر بھی بات کرنی کسانوں کے پر بات کی تھی اچھا کروا سوال ہے ذرا سخت سوال ہے اور دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے آپ نے جواب دینے سوالات کے یہ مجھے بتائیے گا سبت صاحب جو حکومت وقت نے یا حکومتوں نے آرتیوں کی کمیشن تائن کی کر رکھی ہے وہ ڈھائی پرسنٹ ہے لیکن یہاں پہ گراؤنڈ ڈیالیٹی کچھ اور نظر آتی ہے ریپورٹس ہی کہتی ہیں اور ہمارے جو حقائق ہیں وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آرتی سات پرسن کمیشن لیتا ہے یہ کیا جکر ہے دیکھیں مدیہ ہم نے تو پورا اپنی سوری میں پورا پرائس میکنیزم ڈسکس کی ہے جس میں اگری کلچر ایک پڑیوز ہے شروع سے لے کے انڈ کنزی عمر تک جو اس کا کس کن کن مراحل سے گزرتی ہے اب سوال ان سے یہ ہے کہ بڑا اتراز کر رہے ہیں بڑا غصہ کر رہے ہیں کہ آپ نے میارتی مافیا کیوں کہ یہ بڑا نجائز آپ نے بات کی ہے اصل جو کسان ہے جو حالتیں ظاہر ہے یا عوام بھی جب بھی آپ نے آپ اپنے پروگرامز میں عوام کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیشہ مہنگائی کا شکوا کرتے ہیں جبکہ کسان کہتا ہے کہ اس کو اس کی جنس کی قیمت نہیں مل رہی تو درمیان میں پھر کون ہے ٹھیک ہے نا تو اٹومیٹکلی الزام اگر ان پہ آرہا تو ان کو اپنی صفائی میں پھر یہ بتانا چاہیے گا سات پرسن کمیشن اگر تو سات پرسن کمیشن آرتی کو نہیں ملتی ہے تو وہ کسان کا مال یہاں اترنے نہیں دیتے بلیک میل کیا جاتا ہے کسان کو سب سے پہلے انہوں نے جو کہا ہے نا کہ انہوں نے آرتی مافیا کا ہے تو ہم نے غصہ کوئی نہیں کیا صرف یہ ہے کہ کچھ سمجھنے میں ان کو صحیح طرح سمجھ نہیں آئی کمیشن کتنا لیتے ہیں سر نہیں کمیشن جو ہے یہ ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا کوئی سات پرسن لیتا ہو آپ چک کریں کہاں سے سوہا تین پرسن ڈائی پرسن یہ تو کہتے ہیں ہم نے آج تک نہیں دیکھا دیکھیں اطراف تو ظاہر ہے کہ ایک بارکٹ میں سپیکولیشن کوئی بھی مارکٹ ہے جہاں پہ کاروبار ہوتا ہے بائنگ سیلنگ ہوتی ہیں وہاں پہ جو طاقتور دبقات ہیں وہ استحصال کرتے ہیں کمزور دبقات کا یہ ہی آپ کا سسٹم ہے صدام صاحب نے بڑی تعریف کر دی ایک امت کی اور ان کے لیڈر جو ہے عمران خان وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس ملک کا نظام ہے کمزور کو نیچے دکیلہ اور طاقتور کو اوپر لے کے آرہا ہے یہ سسٹم آپ کا بنا رہا ہے آپ نے ابھی سٹنٹڈ گروت کی بات کی ہے یہاں پہ لوگوں کو ترتالیس بچے جو بچے ہیں پانس سے پندرہ سال تک کی سکول گوئنگ جو بچے ہیں ان کی ذہن اور جسم ان کی عمروں سے کم ہے اور یہ بعد مران خان کے منشور میں بھی شامل تھی ظاہرے کے لوگوں کو ان کی گزائی ضروریات پوری نہیں ہو رہی اور گزائی ضروریات کے لیے کس وقت آپ اب میں کھڑے ہیں جہاں پہ یعنی عام استعمال کی چیزیں ہیں دو پروکت ہوتی ہے اصل سوال میرا بھی سب سے یہ ہے کہ کسان کہتے ہیں مجھے جنس کی قیمت نہیں مل رہی عوام کہتے ہیں میں مہنگی مل رہی ہے تو پھر درمیان میں یہ کیا کون سا میکنی بتائیے گا سات پرسنٹ کمیشن اگر کسان سے کو نہیں دی جاتی ہے تو اس کا پھر مال بھی اترنے نہیں دیا جاتا کون سا دور جا رہا ہے ہر آدمی ہر بچے کے پاس وٹس اپ وٹس اپ ہے ہر آدمی موبائل کیوز کر رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہر ہر مارکیٹ کی خبر ہے اس وقت آپ کہیں گے پاکستان کی کوئی منڈی ایسی نہیں جس کی آپ کو پوزیشن کا نہیں پتا ہے اگر زمیدار کی مارکیٹ ادھر سور پہ بے کم بھک رہی ہے وہ گجرہ والا میں چلا جائے گا وہ گجرہ والا پشاور میں اپن مارکیٹس ہیں آپ کو لگتے کہ کسان اپنا یہ مسئلہ اگر کسی وٹس اپ گروپ میں ڈالے گا یا پھر اپنے خلاف کیسے وہ تو پڑا لکھا ہی نہیں ہے وہ کیسے کیسے شکایل لگا ہے کیوں نہیں ہیں بہت سارے کسان پڑے لکھے ہیں یہ کون سی بات کمیشن کمیشن کتنے لیتے ہیں کسان سے کمیشن کتنی لیتے ہیں آپ نے کبھی کسان کی شکایل سنی کیا عرصہ کمیشن کتنے لیتے ہیں سوہ تین پرسنٹ گورنمنٹ کیلئے تائیون کردہ لیٹ کیا ہے یہ ہی ہے ڈائی پرسنٹ نہیں ہے نہیں ڈائی فروڈ منڈ کی ہے یہ سبزی منڈی سوہ تین سات پرسنٹ کون لیتا ہے وہ ہی نہیں لیتا سات پرسنٹ کون لیتا ہے ہماری ریپورٹس تو یہی کہتی ہے سات پرسنٹ کمیشن لی جاتی ہے پتہ نہیں کیا روٹ ہے آپ کو یہ آپ تو مانیں گے نہیں نا آپ کہیں گی تو ہم آپ کو اپنی کمیشن کے کھاتے بھی چیک کروا دیں گے لیکن یہ آپ کے پاس اتھارٹ ہی نہیں ہے کہ آپ ہمارے کمیشن کے چیک جو ہے نہ وہ کھاتے چیک کریں لیکن ہم نے کہا دی ہلفن نہیں کہیں گے سبزی تین پرسن تین پرسن یہاں پہ کمیشن لیتے ہیں اگر یہ کمیشن نہ لے ہلفن نہیں کہیں گے ہلفن ہمارے سارے پیسے تو جو ہے وہ لے جاتی ہے پھر ثابت ہوا کہ کمیشن سات پرسنٹ لی جاتی ہے تو خریدہ لے کے چلا جاتا ہے اور ہمارے پاس اگر وہ تھوڑی سی کمیشن جو کہ ہم نے پیسے انویس کی ہوتے ہیں وہ بھی نہیں آنی تو پھر ہم کیا کریں گے یہاں پہ مکہ سابت ہوا کہ حکومت کے متعین کردہ ریٹس کے مطابق دو پرسنٹ سے تین پرسنٹ کمیشن نہیں بلکہ سات پرسنٹ کمیشن لی جاتی ہے حکومت وقت اس جانب کچھ نہ کچھ کرے گی تب ہی کسان کا استثال جو ہے وہ کم ہوگا ناظرین سبزی منڈی میں فروخت ہونے والی سبزی سستی جبکہ آپ اور میں جب سبزی لینے جاتے ہیں تو وہ اتنی مہنگی ہوتی ہے یہ کیوں ہے اس کے اوپر حکومت وقت کو آپ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں وہ مایوسی کی طرف لے کے جاتے ہمیں سبز صاحب بتائیے گا کہ اب حکومت کو کیا کرنا ہے آپ ایک سینئر اور تجربہ کار جنرلیسٹ ہیں آپ کی رائے اور آپ کے جو آپ کچھ سلیوشنز دیں گے وہ بہت معنی رکھیں گے دیکھیں اس پہ مدیحہ چھوٹے سب کو پتہ ہے جو بولیوں کا جو عمل ہے صبح اس پہ بہت سارے دو تین آپ کے ادارے ایسے ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عمل کو منی منیٹرنگ کریں اس میں کوئی رات بارہ بجی بھی ہوتا ہے صبح چھے بجے بھی بولیاں ہوتی ہیں فروٹ اور سبزی کی ٹھیک نا ان کے نمائندے یہاں پہ موجود ہوں ان کو چیک ان بیلنس جو رکھیں اس میں یہ ہے کے لازمی طور پہ ظاہر ہے کہ اگر چیک ان بیلنس ہوگا تو پھر اس طرح کی احساس سال ہے اس طرح کی کھولی چھوٹ نہیں مل پائے گی اس پہ چوئی صاحب کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا کہ وہ نمائندے سرکاری آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے صبح کی بولیوں میں اور اس قرید آف روکس کے عمل پہ کوئی چیک ان بیلنس ہے یا نہیں آکشن کا کام شروع ہوتا ہے نا جی تو اس وقت ڈی سی کے بھی نمائندے یہاں پہ ہوتے ہیں مارکٹ کمیٹی کے نمائندے بھی یہاں پہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد سبزی منڈی کے دو جو نامزد عددار ہیں وہ جو ہیں وہ مجود ہوتے ہیں ان کی مجودگی میں اوپن آکشن ہوتی ہے اس میں آکشن میں کوئی بھی آپ سمجھ لیں کہ بھی کوئی مسٹیک ہو ہی نہیں سکتی آکشن آم آ یعنی کہ کھلے آم آکشن ہوتی ہے ملکہ آلو کا فرض کریں ایک ٹرک کا آگیا ہے وہ کس نے اس کی قیمت کی کیسے ٹیٹرمن ہو چوہی صاحب نے کہا ہے کہ اس پہ ہو نی سکتی ہے جو نمائندے صرف نام نہات صرف نام کے نمائندے ہوتے ہیں وہاں پہ وہاں پہ صرف وہ سوئے ہوتے ہیں وہ لوگوں سے فون پہ پوچھتے ہیں کتنے کا بکا ان کو یہ نہیں پتا کون سی ک мойلٹ اکتنے کی بکی ہے وہ جلویس ک نہیں ہوتی ہے اس کا ریٹ نکال کے دے دیتے ہیں اور اس کے بعد بھی وہاں پہ جرمانے کیے جاتے ہیں جو اصل قیمت ہے اگر یہ اصل قیمت پہ اگر ریڈ لسٹ بنائے تو کسی کو جرمانہ بھی نہیں ہو عوام کو وہی معاملات جو ہیں وہ قیمت کے مطابق ملے آپ کو مبارک ہو الیکٹرک بورٹ لگ گیا ہے قیمتوں کا الیکٹرک بورٹ جو لگا ہوا ہے یہ تو صرف بالکل لگا ہے لیکن یہ صرف اور صرف جس طرح کی ریڈ لسٹ بنتی ہے نا اس کے مطابق ملے ہیں آپ جو ریڈ لسٹ کے مطابق ہے آپ سبزی منڈی سے دیکھ لیں وہ چیزیں آپ کو کوئی چیز اس سے سستی ملیں گی کوئی چیزیں اس سے مہنگی ملیں گی یہی صرف یہ میکنیزم جو ہے اس کو چینج کرنا چاہیے جو اصل جو کمیٹی بنائی گئی ہے جس کام کے لیے بنائی گئی ہے وہ کام ان کو کرنا چاہیے وزیر زراد وزیر زراد جو ہیں یہ سبزی منڈی کے معاملات کو آسان کرنے اور بہتر کرنے کے لیے کیا اور کب اور کیسی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں ان کا کردار کیا رہ سکتا ہے اس معاملے میں دکاندار جو آج آج انہوں نے جو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ بھی صبح صبح سب کو اٹھا دیا دکاندار آئے اور ان کو جو ہے دکانوں پر بیچنے کے لیے ان کو سودا نہیں ملا ابھی اس کا افیکٹ جو کل پرے گا یہاں پہ آپ جو ریٹ لسٹ کی یہ بات میرا بھائی کر رہے یہ ٹھیک کر رہے بلکل ریٹ لسٹ یہاں پہ جو نکلتی ہے صبح کے وقت ایسے ہوتا ہے کسی وقت ایسے ہوتا ہے کہ ریٹ لسٹ پہ دس روپے لکھا ہوتا ہے دس روپے کلو اور وہ بکڑا ہوتا ہے پانچ روپے کلو کیونکہ لینے والا کوئی نہیں ہوتا اس وقت دیکھیں آپ اس طرح جاری کس طرح ہوتی اس کا فارمولہ کیا ہے ملہ آج کے دن ٹوماتر کا جو ریٹ ہے جو بھی ریٹ ہے وہ کس طرح ہوتا ہے ان کا بندہ ہے مارکٹ کمیٹی والوں کا وہ نوٹ کر رہے ہیں وہ ساری عوصت نکالے گا عوصت نکال کے مارکٹ کمیٹی پر گریڈنگ ہوتی ہے لیکن طریقہ گار یہ ہے لیکن اس سے طریقہ گار اس سے ہٹ گئی ہوتا ہے یہ سارے معاملات ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ آج جو نومان لنگریال صاحب آئے ہیں ان سے ہمیں ایک ریکویسٹ کی ہے کہ یہاں پہ جو چائلڈ لیبر ہے اس کا یہاں پہ جو ہے یہاں پہ بلکل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہاں پہ محنت مزدوری کریں پندرہ سال تک یہاں پہ آپ دیکھیں سات سال سے لے کے پندرہ سال کے بچے یہاں پہ مزدوری کرتے ہیں مان لنگریال صاحب یہ دیکھیں میں اب ایک حق اور سچ کی بات کرنی چاہیے یہ بچوں کا کوئی معاملات نہیں ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بچے ان کا منڈی میں کیا کام ہے دوسری بات یہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے کوئی بچے ایسے ہیں جو اتنے بدماش ایسے ہیں جن سے آرتی بھی ڈرتے ہیں وہ جیب تراش ہے اور وہ جو ہے نا چاکو لے کے وہ کسی آرتی یا کسی بھی پھڑیے کے پیچھے پڑ جائیں تو وہ بندہ بچ نہیں سکتا یہاں پہ اور بہت سارے پولیس جو پولیس ہے یہاں پہ وہ خود کہتی ہے کہ یار ہم کہاں پہ جائیں کیا کریں آپ last comment دیں گے suggestions suggestions جو جو آپ کو چاہیے کیونکہ آپ صدور ہیں آپ کی suggestions جو ہے وہ بہت معنی رکھیں گی end پہ کچھ ریمارکس دیں suggestions دے یہ دیکھو جی سکوٹ ہی ہونی چاہیے منڈی میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ جو کوئی گاڑی والا آتا ہے اس کا مبیل نکل جاتا ہے نگدی چھینی جاتی ہے سکوٹ ہی ہونی چاہیے دوسرے نمبر پہ سودہ آنے کے لیے اٹھا کے اس کو رسطہ ملنا چاہیے یہ ہماری ڈمانڈ ہے اور ہماری ڈمانڈ کیا ہوگی دوسرے نمبر پہ آپ ہو رہے ہیں وزیرے سراد سے کیا چاہتے ہیں یہ ہی چاہتے ہیں کہ یہاں جو ہے گٹرنگ بغیرہ یہ صفائی بغیرہ اس کا کام کرا دیں دوسرے نمبر پہ جو سکوٹ ہی ہے یہ بڑھا دیں سبزی منڈی میں چوکھی کی کیوں کہ یہاں چوری بچاری بہت ہوتی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے کیا سبزی جو جو وزیر آئے تھے نا جب زراد کے لنگریہار صاحب ان کو ہم نے یہی بولا ہے کہ ہمارے مین جو ایشو ہیں وہ تھوڑا اسے انکروشمنٹ کے ہیں یہاں پہ سی ورچ کی صفائی ہے جو کہ سال ہا سال ہو گیا یہاں پہ سی ورچ صفائی نہیں ہوئی اس کے بعد یہاں پہ نواسہ کا جو مسئلہ ہے پانی جو ہے وہ بلکل گندہ آرہ ہے ہر دکاندار بچارہ بیمار ہو رہا ہے جو اس کو پانی صحیح نہیں مل رہا ہے اس کے بعد یہ مین ہول پہ یہ تارے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس طرح گری ہوئی ہیں نیچے ان کو ہم نے کہا کہ کنٹرول کر دیں دوسرا جو ہے جو مین ہول کے ڈکنے ہیں ان کو آپ ایسا کریں کہ ان کے اوپر سلیپ رکھوا دیں تاکہ کوئی بھی اگر کوئی مال یہاں پہ آئیتے وہ گٹر میں گرے نہیں سجیشن دھائی کروار لاہور کی عوام تختے لاہور دیکھ رہا ہے ٹاپ سٹوری دیکھ رہا ہے اس میں سجیشن یہ ہے کہ ریٹ لسٹ کے اوپر امپلیمنٹ حکومت کروائے دوسرا دونوں صدور یہاں پہ مجود ہیں میں دونوں صدور پہ یہ تلقین کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ سیکیورٹی کا ناقص انتظام ہے کم از کم آپ اپنی یونین کے تحتی کم از کم یہاں پہ سیکیورٹی کا آلہ اور موسر انتظام کر سکتے ہیں آپ صدر ہیں سبزی منڈی کے برائے میرے بانی اس پہ عوام کا سوچے برماری دیکھو بندے تو ہم نے سکوٹی رکھی ہوئی ہے لیکن مارکیر کمیٹی کا بھی کام ہے وہ سکوٹی بڑھائیں اور سامنے چوکی ہے اس کو بھی چاہیے کہ نفری یہاں زیادہ کریں اچھا مارکیٹ کمیٹی گزرشتا دو رہے حکومت میں آپ کے ساتھ کتنا تامن کٹی تھی اور اب مارکیٹ کمیٹی کیسی ہے نہیں مارکیٹ کمیٹی دیکھو ابھی اکٹب ہے دیکھو نا آپ نے دیکھا سترائی سفرائی مدنہ کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے سبس آپ کچھ سیجیشن دیجئے گا آخر میں جاتے جاتے کیا کہیں گے مدیسہ سیجیشن یہی ہے کہ کسان کو اس کی جنس کی قیمت ملنی چاہیے اور عوام کو سستے پھل اور سستی سبزیاں ملنی چاہیے اور میڈل مین اور آرتی کا جو کردار ہے وہ بڑا لیمیٹیڈ ہونا چاہیے کیونکہ اگری کلچر کی ہم ریپورٹنگ بھی کرتے ہیں ہماری کسانوں سے برائے راست بادشید ہوتی ہے ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ جو استحسالی جو نظام ہے وہ ختم ہونا چاہیے اس کے لیے حکومتی اداروں کو اپنا فعال کردار ادا کرنا چاہیے بولیوں کے وقت وہ موقع پر موجود ہوں اور جیک اینڈ بیلنس رکھیں اور تحریکہ انصاف کی حکومت نے حکومت میں آنے سے پہلے جو اپنے منشور میں کسانوں کے لیے باتیں کی تھی اب تک کہاں کہاں پوری ہوئی ہے کتنے فیصد پوری ہوئی ہے یہ پچھلے اگر آپ پچاس ساٹھ سال کی تاریخ نکالے نا تو ہر سیاسی حکومت جو ہے نا اپنے منشور میں صرف اس کسانوں کی فلاہو پہ بود کی بات کرتی رہی ہے چونکہ کسان کا ووٹ بہت زیادہ ہے کہ اس میں بہت ساری کموڈیٹیز ایسی ہیں جو جس طرح گندم ہے ایک سیاسی پلوٹیکل کموڈیٹیز سے کہتے ہیں کہ اس کی خریداری بھی پچھلے پانچ سال سے اکومت کے لیے اس لیے خریدتی ہے گندم تیرہ سو روپے مند گندم انٹرنیشن مارکٹ میں مہنگی ترین گندم ہے لیکن ہماری اکومت بدتری انحلاتوں میں بھی خریدنا پڑتی ہے کیونکہ اس کا ووٹ جو ہے نا وہ رورل ووٹ ہے کسانوں کا ووٹ اور آخری سوال یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی جو صوبائی حکومت کی پرفارمنس کے چارٹ گراف جو جاری کیے گئے ہیں اس میں جو اگری کلچر سیکچر ہے اس نے کتنے پرسنٹ پرفارمنس دکھائی دیکھیں ابھی گروت بلکل ان کی کسی بھی ادارے کی کوئی واضح گروت سامنے نہیں آئی اس میں جو آپ کی انٹرنیشنل لیول پر جو گروت تھی وہ ساڑھے چھے پرسنٹ کا جو عدف انہوں نے رکھا تھا لیکن وہ اس وقت دوبارہ اس کا نظر سانی شدہ عدف ساڑھے پانچ پرسنٹ کے ساڑھے چار کے قریب آ رہا ہے تو اوبرال بھی سارے انڈیکیٹرز جو ہے نا اس میں تنظلی آ رہی ہے اس میں بہتری نظر نہیں آ رہی چیک ہے ناظرین تمام مہمانوں کا مشکریہ آدھا کرتی ہوں بہت اچھی گفتگو رہی ہے اور اگر کوئی سخص سوال پوچھا ہو تو معذر چاہتی ہوں لیکن یہ بہتری کے لیے تھی اور جو بہتری تھی وہ عوام کے لیے ہونی چاہیے تھی ناظرین حکومت وقت نے وعدے بہت کی ہیں اپنے منشور میں بہت ساری چیزیں کسانوں کے لیے شامل کی ہیں گراؤنڈ ریالیٹی ہم نے آپ کو دکھائی ہے کہ کس طرح سے گراؤنڈ پر کام ہو رہا ہے اور کسان جو ہے وہ کس میکنیزم کے تحت یہاں پر کام کر رہے ہیں ان کے لیے کیا ہے وہ جب اپنی فصل لے کر آتے ہیں یہاں پر تو وہ ان کو بیچنے میں کتنا فائدہ یا نقصان ہوتا ہے اور عوام تک جو چیز پہنچتی ہے وہ مہنگی کی ہو جاتی ہے یہ تمام تک سرکل جو ہے وہ ہم نے آپ تک پہنچایا ہے اب یہ سرکل سمجھنا ہے حکومت وقت نے اور اس کے اندر جو فیلئر ہے وہ نکالنے ہیں تاکہ جو سسٹم ہے وہ سسٹمیٹک طریقے سے چلے اور اس میں کوئی ابھام نہ ہو اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کہ ہمیں عرصہ دراز سے نقصان پہنچا رہے ہیں اب اس سسٹم کو ٹھیک ہونا ہوگا ریپورٹ آپ تک کرتے رہیں گے کہاں کیا کمی ہے کہاں کیا بہتریہ ہے یہ بھی آپ کو بتاتے رہیں گے آج کی ٹوپ سوری سے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال دکھئے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات